ودان سبا میں ستہ پخش اور بپخش کے بیچ تیکھی نوک چھوک دیکھنے کو ملی ہے ایک اور جہاں اخلق شادم نے سدن میں سرکار کو گھرنے کی کوشش کی تو وہیں سی ایم یوگی نے کمان سمالتے ہوئے ہر سوالوں کا قرارہ جواب دیا ہے ودان سبا کی کاریباہی اور سوال کا جواب کو لے کر ہمارے سمات داتا ٹین مشرا نے کانگریس نیتا عرادنہ مشرا مونہ سے خاص بات چیت کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دل کی نیتا جو ہے مونہ مشرا جی ہے تو ہم سے جانا چاہوں سدن میں اس بار کیا رہا اور کیا کیا آپ کی مانگے تھے جو دھنے پورے دیکھیں ابھی مانی موک منتری جی نے اپنا وقتا پہ دیا اور یہ پورا جو ایشو تھا وہ اتہ پردیش میں باڑ اور سنکھے سے پروہائید کسانوں پر چرچا تھی جس میں مانی نیتا ویروتی دل اور نیتا سدن نے اپنی اپنی بات رکھے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جس پردیش میں بیالیس جلوں میں سوکھے جیسی استھیتی جس کو سویم سرکار مان رہی ہے جہاں بیس سے ادھیک جلوں میں باڑ جیسی استھیتی ہے وہ بھی سرکار مان رہی ہے اس کے باوجود بھی سرکار اس بات کو ماننے کو نہیں تیار ہے یا یہ گھوشنا کرنے کو نہیں تیار ہے کہ کسانوں کی فصل سماپت ہوئی اور اس کے بعد اس کے کوئی معاوضہ سرکار دے اس کوئی پیکیج اناؤنس کریں اس کے لئے سرکار تیار نہیں میں آگ بند کر کے سپنے دیکھ رہے ہیں یہ چیہوں کو نہیں تیاری ہے یہ نئی جو سنچالہ نید ہے اس پر جو ہے کیا کہنا آپ کا نیمہ والی جو سرکار نے بنائی ہے نئی سنچودھن لے کر آئی ہے ویدھان سبھا میں یہ ابھی ہم لوگوں کے سامنے آئی اس پر ہم لوگوں نے اپنے اپنے ویچار رکھے ہیں مجھے وشواس ہے کہ نیمہ والی ابھی سمیت کو جائے گی اس میں جو ہم لوگوں نے اپنے سنچودھن دیئے وہ اس میں سملت کی جائے تو یہ تھی مہنا مصرا جن کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے جو بارز جیسے جہاں جاہاں ہیں 48 جلوں میں تو وہاں ابھی تک جو ہے سرکار سو گھوشنی نہیں کرے اور نہ گھوشنہ کا ساتھ سرکار کوئی سا پیکیج لا رہے ہیں جسے کسانوں کو رہاں مل سکے یا عام لوگ رہاں مل سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کتنا جو ہے بیپکشی کی بات مانتی ہے اور اس کا کیسے پالان کرتی ہے کارمان ریاض کے ساتھ تین مشرا جنتہ ٹی وی لکھنا ہو